بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن پلاؤ کی ریسپی جو کہ بہت ہی جڑبت بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو شلیے بنانا شٹارٹ کرتے ہیں تو گیس کی اوپر ہم ایک برتن چڑھا دیئے ہیں جس پر ہم دو کپ تیل ڈالیں گے اور تیل گرم ہو گیا ہے اب اس پر ہم پیاج ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم پاس پیاج لیے ہوئے ہیں جسے باریک کٹ کے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے پیاج کو جب پیاج کا کلر چینج ہو جائے گا تب ہم باقی مسالے اس میں ایٹ کریں گے اب یہاں پر کچھ کھڑے گرہ مسالے ایٹ کریں گے تو جس میں ہم تین دیش پتے ڈال دیئے ہیں یہاں پر چھے الائچی ہے اور پاس سے چھے لونگ آدھا چمچ کے قریب کالی میرچ ہے ایک انچ کا ٹکڑا ہے دالچینی کا اور بادیانی کا فول ہے تھوڑا سا جائے پتری اور ایک ٹکلی جائے فل کا بھی ہم نے اس میں ایٹ کر کے اور سب کو اچھے سے ملا لیں گے یہاں پر ہم ایک بڑے چمچ میں سوف لیے ہیں اور ایک بڑا چمچ ہم لیے ہیں کھڑی دھنیا اور ایک چمچ زیرہ لیے ہیں اور سب کو اچھے سے ہم کوٹ لیں گے اور پیاج کا کلر اب چینج ہو گیا ہے جس میں ہم چکن کو ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اسے یہاں پر دھنیا سوف جیرے کو جو ہم نے کوٹا ہے وہ سب اس میں ہم ڈال دیں گے اچھے سے اسے بہت ہی اچھی خوزبو آئے گی پلاؤں میں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہری میرچ ڈال دیجئے آپ میں یہاں پر چھے سے ساتھ ڈالی ہوں یہاں پر ہری میرچ میں پاس صرف دو تیس لیے سوکھی لار میرچ میں ڈال دیں گے اور یہاں پر تین سے چار بڑے ٹماٹر کو سلائس میں کٹ کر اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیے ہیں تھوڑے دیر مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک بڑا چمچ ہمیں یہاں پر لال پیسی میرچ ڈالیں گے اور اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈال دیجئے تو یہ چاوال اور گوش ساتھ میں پکڑا ہے اس لئے سارا نمک ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے اس میں اور سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر آدھا کپ میں دہی ڈال رہی ہوں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں دو بڑے چمچ ادرک لسون کا پیشٹ بھی ایٹ کی تھی جس کی میں کلپ نہیں بنا پائی تو یہاں پر ادرک لسون کا پیشٹ بھی ایٹ کر کے اور سارے مسالوں کو اچھے سے ملا لینا ہے اور اب ہم دو چمچ یہاں پر گرم مسالہ ڈال دیں گے کوئی بھی گرم مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں گھر کا بنا ہو تو اچھا ہے نہیں ہے اگر تو شکر مسالہ جو مارکٹ میں آتا ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک کلو چاوال لے لیے ہیں دھوکر اور اب ہم اسے بھی مسالے میں ایٹ کر دیں گے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے چاوال ڈالنے کے بعد ہم ایک منٹ تک اسے اچھے سے بھون لیں گے اب یہاں پر ہم ایک نیبو کا رس اس میں ڈال دیں گے اس سے چاوال کھلے کھلے رہیں گے اور ٹیشٹ بھی اچھا آئے گا اب ساتھ ہی ہم اس میں پانی بھی ایٹ کر دیں گے چاوال کا ڈیڑھ گناہ ہم یہاں پر پانی لیے ہیں آپ اپنے چاوال کے حساب سے پانی اس میں ڈال دیجئے گا پانی ڈالنے کے بعد اسے ہم پانچ میرے تک فل فلم پر پکا لیں گے اور جب یہ اچھے سے اس کا پانی سوک جائے گا تب ہم اسے دم میں رکھیں گے یہ پانی اچھے سے سوک گیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا جردے کا رنگ ایٹ کر دیں گے یہاں پر اورنج پوٹ کلر میں ڈال رہی ہوں اور ساتھی میں تھوڑا سا گرین کلر بھی ایٹ کر دوں گی جس سے اچھا دیکھے گا اور یہاں پر اگر آپ کے پاس بریانی ایسنس ہو تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دس منٹ میں دھمپے رکھی تھی اسے اور اب یہ بلکل تیار ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے تو بہت ہی ایزی طریقے سے چکن پلاو بن کر تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ایز چکن پلاو بنا ہوا تھا تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی